یورشلم شہر یورشلم شہر اور اس کی بنیاد پر توریت اور انجیل کے حوالے پیش کرتے ہیں کہ یہی وہ مقام تھا جہاں تین ہزار سال قبل حضرت دعود علیہ السلام نے جالود جیسے ظالم جابر اور طاقتور بادشاہ کو قتل کیا تھا اور یہی پر اپنی عظیم و شان سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اسی جگہ کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مادر زاد اندھے کو بینائی عطا کی تھی اسرائیلی حکومت نے سب سے پہلے اس مقام کو عالمی ورثہ قرار دلوایا اور پھر اس مشترکہ ورثے کی اصل حالت میں بحالی کی آرڈ میں وہاں پر صدیوں سے رہنے والے مسلمانوں کو متنازع بنایا گیا ایلات کے بنیادی مقاصد میں اولین مقصد آثار قدیمہ کی وحالی، سیاحت اور اس علاقے میں قدیم شہر دعودی کے کھنڈرات کی خدائی سے اصل شہر کے خد و خال برامت کرنا رکھا گیا تھا لیکن ایک مقصد یہ بھی تحریر کیا گیا کہ اس علاقے میں یہودیوں کو آباد کرنا ہے چونکہ عالمی ورثے کا تصور پوری دنیا میں ایک علمی، تحقیقی اور تہذیبی اہمیت کے طور پر مسلم کروا دیا گیا اور اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسکو کو اس کا مستقل نگہبان بھی مقرر کر دیا گیا اس لیے اب کسی بھی آثار قدیمہ کے کھنڈر یا تہذیبوں کی باقیات کے تحفظ کے نام پر آپ کسی کو بھی بدنام یا نیک نام ٹھہرا سکتے ہیں یا پھر جاہل یا تہذیب یافتہ افغانستان پر حملے کے لیے دنیا میں بسنے والے کروڑوں لا تعلق انسانوں کو قائل کرنے کے لیے جو تیر سب سے کارگر تھا وہ یہ تھا کہ دیکھو انہوں نے ہزاروں سال پرانے بد کے مجسموں کو بامیان کے علاقے میں گرا دیا یہ کس قدر غیر انسانی اور غیر محذب لوگ ہیں ایسے لوگوں کو نہ وہاں رہنے کا حق ہے اور نہ ہی حکومت کرنے کا آثار قدیمہ کے تحفظ اور خدائی کے نام پر اس تنظیم الات کو ایک ایسا لبادہ مل گیا جس کے تحت یہ جس جگہ سے کسی بھی شخص سے اور کسی بھی طرح کی کمائی سے چندہ اکھٹا کرے اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا شہر دعودی میں زمینیں خریدنے کی اجازت بھی آثار قدیمہ کے نام پر دی گئی اور اس تنظیم کے قیام ہی سے اسرائیلی حکومت نے اس بات کی پابندی ان پر سے ہٹا دی کہ وہ اپنے چندہ دینے والوں کا نام ظاہر کریں گے حالانکہ اسرائیل کے قانون کے مطابق اگر کوئی رفاہی تنظیم بیس ہزار شیکل سے زیادہ چندہ کسی شخص سے لیتی ہے تو اس کا نام ظاہر کرنے کی پابند ہے جبکہ 2006 سے 2013 تک ایلاد نے ہر سال 56 ملین شیکل چندے کی صورت وصول کیے جو کل 450 ملین شیکل بنتے ہیں مگر ان کے نام ظاہر نہیں کیے یوں تو امریکہ اور یورپ میں بسنے والا ہر یہودی خاندان بظاہر ایک علمی اور تہذیبی نظر آنے والے کام کے لیے چندہ دیتا ہے لیکن کچھ عرصے سے میڈیا میں اس تنظیم کو فنڈ دینے والوں میں سے ان لوگوں کے نام بھی سامنے آنے لگے جو پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان دشمنی کی وجہ سے مشہور ہیں گزشتہ سال 21 ستمبر 2020 کو برطانی اقبارات نے لکھا کہ مشہور فوٹبال کلب چیلسی کے مالک ابراہموچ نے بریٹش ورجن آئیلینڈ میں قائم اپنی آفشور کمپنی کے ذریعے پانچ کروڑ پاؤنڈ ایلاد کو دیئے ہیں یہ تمام سرمایہ اس علاقے شیخ چرراہ میں یہودی بستیاں آباد کرنے کے لیے دیا گیا تھا جہاں سے گزشتہ دنوں ہونے والی اسٹائیل فلسطین گیارہ روزہ جنگ کا آغاز ہوا اس کی اس انداد کی بنیاد پر اسے اسٹائیل کی شہریت اتا کر دی گئی اس سرمایہ کی مدد سے دھوکہ دہی فراڈ اور دیگر حربوں سے مسلمانوں کی وقف زمینیں ہتھیا کر یہودیوں کو آباد کیا جاتا رہا دوسرا نام اور اہم گروہ جس کے بارے میں اقبارات نے ریپورٹ شائع کی وہ کلیمنٹ فانڈیشن اور اس کے زیرے سایا کام کرنے والے سینٹر فور سیکیورٹی پالیسی کے سبراہ فرینگ گیفینی کا ہے یہ وہی تنگ ٹینک ہے جس نے ٹرمپ کو امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی کے لیے کئی سو صفحات پر مشتمل منفی مواد فراہم کیا تھا کلیمنٹ فانڈیشن نے بدنامہ زمانہ میڈلیز فورم کو بھی مسلسل سمایہ فراہم کیا جس کا سبراہ گریگ رومن ہے جو ہمابرہ اور شتیلہ کے قتل عام کے ذمہ دار ایڈیل شہرون کا دست راس رہا ہے آثار قدیمہ کے تحفظ اور خدائی کے نام پر اس تنظیم ایلات کو ایک ایسا لبادہ مل گیا میڈلیز فورم وہ تنظیم ہے جس نے دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے علمبردار برطانوی ٹومی روبنسن کی رہائی کے لیے امریکہ اور یورپ میں تحریک چلائی جو فنس بری پارک کی مسجد پر حملے اور آلمن بری کے سکول میں مسلمانوں کے بچوں پر حملوں اور دیگر جرائیں میں قید تھا فرینگ فینی نے اپنے تھنگ ٹینک کے ذریعے تیرہ دفعہ انڈریز بیورک کی تعریف کی جس نے نوروے میں فائرنگ کرتے ہوئے ستر لوگ قتل کیے تھے اور جس کی تصویریں نیوزی لینڈ کی مساجد پر حملہ کر کے پچاس مسلمانوں کو شہید کرنے والے برینٹن ٹیرنٹ نے بھی اپنے کمرے میں لگائی ہوئی تھی اس کے علاوہ علاق کو سرمایہ فراہم کرنے والوں میں ہرٹوک فانڈیشن بھی ہے جو ڈیویڈ فریڈم سینٹر چلاتی ہے اور ٹومی روبنسن کی رہائی کے بعد اسے امریکہ میں شہریت لے کر دیتی ہے یہی فانڈیشن ایک اور ادارے ایف آئی ڈی ایف کو سرمایہ فراہم کرتی ہے جس کا سربراہ رابر شیل مین وہ شخص ہے جو ٹومی روبنسن کی برطانوی اسلام دشمن تنظیم کو بھی سرمایہ فراہم کرتا ہے یہ ایک نیٹورک ہے جو سہونیت، اسلاموفوبیا اور یورشلم میں یہودیوں کی آبادکاری کے گرد گھومتا ہے اس نیٹورک کے لیے دنیا بھر سے سرمایہ اکھٹا ہوتا ہے جس سے یورشلم میں زمینیں خریدی جاتی ہیں مکان بنائے جاتے ہیں، اسلحہ خریدا جاتا ہے اور سیکیورٹی کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے میڈیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پروپوگینڈا کیا جاتا ہے لیکن اس عالمی سطح کے دہشتگردی کے نیٹورک کو امریکہ، یورپ اور دیگر قوتوں کی حمایت حاصل ہے اور دنیا بھر میں جدید احزیب کے پروانے، سیکولر، لبرل دانشوروں کا قلم بھی ان کی حمایت میں رواں دواں رہتا ہے موسیقا 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 موسیقی